ویلکی قرائم برانچ اور پنیہار پولیس نے گامجا تسکروں کے ایک اندراجی ریکٹ کا پھانڈا پھوٹ کیا ہے پولیس نے پنیہار کے پاس صندق دھر پرکو روکا اور اس میں قریب دیڑھے کیونٹل گامجا برامت کیا ہے اس کے ساتھی پانچ آر اوپیوں کو گرفتار کیا ہے گامجا تسکر بادام کے چھلکوں کے بیچ میں نشی کی سامگری کو چھپا کر لائے تھے ان کا جار دکشن بھارت کی اوڈیسا سہید چھترزگرد مدھ پردیش اور اوٹر پردیش اسے لے کر دلدہ تک فیلا ہوا ہے قرائم برانچ گوالیر اور تھانا پنیہار کی پولیس نے کاروی کرتے ہوئے ایک اندراجی نارکوٹکس کا اسمگلنگ کا ریکٹ تھا اس کو بسٹ کیا ہے یہ جو ریکٹ ہے یہ اوڈیسا کے مادیم سے چھترزگرد ہوتے ہوئے مدھے پردیش میں مومنٹ تھا اور مدھے پردیش سے آگے اوٹر پردیش میں ان کو گانجے کی سپلائی کرنی تھی پولیس کے پاس یہ انپوٹ تھا کہ ایک ٹرک ہے جو سپوری روڈ پر گجرے گا اس سوچنا کے آدھار پر کرائم برانچ کے سر انسپیکٹر سیلین اوٹوماک انتوپاد ہے تھانا پرواری پنیہار دھول سنگھ ان کی ٹیم کو وہاں ماؤنٹ کیا گیا سوچنا کے آدھار پر ٹرک کو جب روکا گیا اور ٹرک کی چیکنگ کی گئی تو اس میں بڑی ماترہ میں گانجہ جبت ہوا ہے ٹوٹل جو گانجہ جبت ہوا ہے وہ لگ بھگ پہنے دو دو کوئنٹل ہے ڈیڑ کوئنٹل ایک سو پچاس کلو گانجہ سیز ہوا ہے اس میں جو ٹرک تھا ٹرک مومنٹ ڈیسہ سے ہوتے ہوئے چھتی گھڑ ہوتے ہوئے گوالیتر مومنٹ تھا ٹرک میں جو مال لوڈ تھا وہ جو بادام رہتا ہے بادام کا جو کھوکلا رہتا ہے اس کو سپلائی کیا جانا تھا اسی کے بیچ میں پورے گانجے کی جو کھےپ تیر کو چھپا کے لائے گیا تھا چیکنگ کے دوران تین آروپیو ٹرک سے گرفتار کیے گئے ہیں اسی دوران ایک انی سوچنا ملی تھی کہ اسی گینگ کے دو انج سدس سے جو ایک ہنڈی کی ورنہ گاڑی سے ٹرک کے پیچھے چل رہے ہیں اور ان کو مال کی سپلائی لینے ہیں اس سوچنا کے ادھار پہ تتکال ورنہ گاڑی کو روکا گیا چیک کیا گیا ورنہ گاڑی سے بھی گانجے کی جفتی کی گئی اور دو آروپی گرفتار کیے گئے ہیں اس پورے آپریشن میں کل پانچ آروپی گرفتار ہوئے ہیں جن میں سے دو آروپی اتر بردیش کے آگرہ کے بعد اسٹکے رہنے والے ہیں اور دو آروپی ایک بھنج جلے کا رہنے والا ہے دوسرا مرینہ جلے کا رہنے والا ہے سر کچھ بیگراؤں سکتا ہے کہ یہ انٹر اسٹیٹ ریکٹ ہے جو اس پرکار سے اوریشا سے گانجے کا جو کھے پہ اس کو لے کے آرہا تھا اس کی سپلائی ابھی کہاں ہو نہیں تھی فریمہ فیٹھائی یہ جھانسی میں سپلائی کی بات چل رہی تھی جو پتا ہے انہوں نے یا جو ڈیسٹینیشن آگ رہا تھا وہاں سپلائی کر سکتے تھے تو یہ جو مال جہاں سے لیا گیا ہے کون کون لوگ سپلائی انویسٹیگیشن میں اس کا کلیر ہوگا لیکن یہ انٹر اسٹیٹ نارکوٹک سمگلنگ کا ایک بڑا گروپ پکڑا گیا ہے اور اس کی سپلائی پورتاش ہوگی اس میں کافی چیزیں سامنے آئے ہیں ان میں جو گاڑی میں ایک آروپی گرفتار ہوا اسی کے نام سے ریسٹرڈ ہے اور یہ بڑھنا کے جو مالک اور جو آروپی ہیں یہ جو جو اسمگلنگ کر کے جو گانجا لائے گیا تھا اس گانجے کی خپد کا ہونی ہے اس کو کس کو بیکا جانا اس کی پلاننگ کر رہے تھے اس کی لیے نا انہیں مال سے سیمپل لیا ہوا تھا سیمپل کی گاڑی سے جفت ہوا ہے لگو کتنے کا قیمت کا مال کرنے ہیں ٹوٹل جو ٹوٹل جو ویکل ہے اور جو گانجا ہے اور جو وڑھنا کاری ہے پینتالیس لاکے آس پاس کی ویلیو کی سیجر ہوئی ہے جس میں گانجا جو سیج ہوا ہے وہ ایک سو پچاس کلو لگو آگے اس کی ماترہ پندر لاک کے آس پاس ہے ملتا ہے